موسیقی سندھ حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن مزید سخت کرنے کے فیصلے کے بعد کراچی میں رکشہ ڈرائیورز کی شامت آگئی خلاف ورزی کرنے پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے متعدد رکشے اپنی تحویل میں لے لئے جبکہ رکشہ ڈرائیورز حکومتی امداد نہ ملنے پر گھر کا خرد چلانے کے لئے رکشہ مجبوراً سرکوں پر لانے کی دعائیاں دیتے رہے مزید تفصیلات اقبال سواتی کے رپورٹ میں حکومتی امداد نہ ملنے کے باعث روز کمانے والا طبقہ لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور ہو گیا یومیہ تین سو سے چار سو روپے کمانے کی گھر سے سڑکوں پر آنے والے رکشہ پولیس کے ریڈار پر آنا شروع ہو گئے کراچی کے ظلہ جنوبی کی پولیس نے سندھ حکومت کے لوگ ڈاؤن میں مزید سختی کے حکمات پر عمل درامت کرانا شروع کر دیا پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش کے بعد بھی رکشہ سڑکوں پر لانا ڈرائیورز کو مہنگا پڑ گیا پولیس نے متعدد رکشے اپنی تحویل میں لے لئے جبکہ رکشہ ڈرائیورز نے لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ حکومتی امداد نہ ملنے پر ان کے گھروں میں ہونے والی فاقہ کشی کو قرار دیا پہلے یہ بتائیں کہ ہم نے کہا راشن کا مطالبہ کیا ہم نے اپنے غریب بچوں کے لئے رکشہ نکال رہنا پارا دن کے بعد پھر جب یہاں پر آئے تو کم سے کم ہمارے کو دھوکہ تو نہیں دھنا جائے یہ سواری بن کر آئے بولا دھنے کو مار دے اور اوپر سے ہمارے کو بھلتے انہوں نے ہمیں آج تک دیا کچھ نہیں ہے ہم لوگ white collar غریب لوگ ہیں جو کسی کہا کہ بھیق نہیں مانگتے اپنا رکشہ چلا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں لیکن آج انہوں نے وہ بھی ہمارا بند کر دیا ہم غریب آدمی جائیں تو کدھر جائیں کیا ہمیں بھی انہوں نے بھیق مانگنے پہ وہ کر دیا کہ ہم بھی بھیق مانگیں لوگوں کے آگے جا کے یہ اچھی بات نہیں ہے بہت بری بات ہے ہم غریب آدمی جو ہے نا مر سکتے لیکن کسی تو بھیق نہیں مانگ سکتے رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ کروڑا کی روک تھام کے لئے حکومتی لوگ ڈاؤن کے اعلان کو انہوں نے سراہا لیکن سندھ اور وفاقی حکومت کی جانب سے امداد نہ ملنے پر اپنے گھر والوں کے لئے دو وقت کی روٹی کے انتظام کی غرض سے وہ رکشہ سڑکوں پر لانے پر مجبور ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے گھر کا خرچہ بارہ دن کڑا تھا گھر میں خرچہ نہیں تھا اس مجبوری سے ہم نے نکال دیا دوسرا دن تا چلا رہا تھا رکشہ ڈرائیورز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پولیس کی زیرے حراست رکشہ انہیں واپس دلائے جائے اور ان کے گھروں تک راشن پہنچانے کے انتظامات کیے جائیں تاکہ انہیں رکشہ سڑکوں پر لانے کی نوبت پیش نہ آئے لاما و لاما ہر خبر سے اپڑیر رہنے کے لئے خبر سیاسی یا ملک کے بہران کی یا ہوں آپ کی مرجائے ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بات ہم بنیں گے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئیٹ نیوز کو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس روپڈیٹ نیوکی رہیں